اچھا ایک تیسرا نکتہ بیتھا نا خوش رکھے ہمارے سلام پہنچے ان کو ان کو سلام پہنچے اچھا ایک تیسرا نکتہ بیتھائے گا تیسرا نکتہ یہ ہوا وہ جو پیٹل پرائس کے بارے میں آپ نے بتایا بھائی نواز شریف صاحب کی تقریر تھی مسلم لیگ کا بڑا کٹ تھا میں بھی حاضر ہو گئے وہاں مجھے مریم بی بی نے کہا کہ آواز ہے یہ ذرا اوبزرور کے طور پر اب نواز شریف صاحب نے یہ تقریر کرتے ہوگا کہ اگر ہم اختیار نہ سنبالتے تو اور پاکستان ڈیفولٹ کے کنارے پہنچ جاتا ایک ہزار روپے لٹر کا پیٹرول ہوتا ہم 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 جو اب تین سو سوا تین سو ساڑھے تین سو کا ہے اچھا میں نے آپ سے آ کے بیان کر دیا کیا یہ بیانی ہے اب انہوں نے وہ فکرہ جو یہ حضف کر دیا کہ یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے اور میری اقل پر کیا کہنے لگے ماتم کرنے لگے یا داد دینے لگے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اختیار نہ سنبالتے تو ہزار روپے لٹر پیٹرول ہو جاتا حالانکہ آپ ان کی تقریر کا ان کی تقریر کو کوٹ کر رہا ہوں تو اب یہی تو میں اس سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے یہ جو ایسے ایسے ناہنجار بد کردار اور جھوٹ کے پیغمبر مجھ سے یہ منتوب کر دیا ایک کہ نواز شریف صاحب کے بیٹے جو حسین ہے ان کے بارے میں ان کے تو یہودیوں سے مراہ مراسم ہے میں تردید کر کر کے تنگ آ گیا جگہ جگہ گروپس میں مجھے پوچھنے لگے لوگ اور وہ جناب میرے نام سے وہ کلپ چل رہا تھا اور چلتا چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کی لانت ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں سے جھوٹ منصوب کرتے ہیں یہی علمیہ ہے کہ یہ تین وضاحتے میں پروگرام کے آغاز میں اس لئے کرنی پڑی کہ یہ سوشل میڈیا کا جو یوزج ہے بلکل اس سے کنارہ کے شموع یہی آگے ایج ہے اس میں یہ احتیاط ضرور رہے کہ آپ کہیں ایسی کسی کیمپین یا سازش کا حصہ تو نہیں بن رہے جو جنڈا سیٹنگ کے تحت ہے جس میں پروپیگنڈا کرنا مقصود ہے جیسے کہ تین مخلف سٹیٹمنٹس ہیں تین مخلف رہنماؤں اور مدنوں کے بارے میں اور وہاں پہ ایک خاص سیاسی جماعت نے یا دوسری خاص سیاسی جماعت نے اس کو اپنے مقاصد کے لئے سوشل میڈیا پہ یوز کیا اور نشانہ بنے شامی صاحب قرآن میں ہے نا جیف کہ مت جاؤ قریب نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو اسے آدھا کر لیں آدھا کر لیں مت جاؤ قریب نماز کے تو قرآن نے کہا ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے یہ باتیں ہیں کیونکہ ایک ہی ہفتے میں یہ تین وارداتیں ہو گئیں شامی صاحب سوشل میڈیا مشہور ہو گئے اس لیے اب کا ذکر کرنا ضروری تھا مشہور ہو گئے ہیں سر آپ بھی ٹک ٹاکر یوٹیوبر کی طرح وہ تو وہ لوگ باتیں جو پھیل جاتی ہیں اور دوسری مشہوری آپ نے کامران شاہد صاحب کی کر دی یہ بس نہیں آج تو آپ مشہوری کرنی ہیں بھی بات جب کرتے ہیں تو لوگوں کو پسند آتی ہے یہ بھی تو ہوتا ہے بات پسند آتی ہے بات اوقات لاپسند ہوتی